اس کہانے کی شروعات میں ہم ایڈم نام کے بچے کو اس کے فادر کے ساتھ میں دیکھتے ہیں ایڈم کے فادر ایڈم کو یہی پر رکھنے کے لیے کہتے ہیں اور خود اپنے لیب کے اندر میں چلے جاتے ہیں لیب کے اندر میں ایڈم کے فادر اور اس کا ایک ساتھی بھی ہے اور یہ دونوں مل کر یہاں پہ کام کرتے ہیں تب ہی ان دونوں کو بہتی عجیب و غریب آواز سنائے دیتی ہے اپنے مائن سے ایسی آواز کو سن کر یہ دونوں ہی گھبرا جاتے ہیں جب یہ دونوں اس آواز کے اور جاتے ہیں تو انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا لیکن تب ہی ان کے اوپر ایک بھیانک سا جانبر حملہ کر دیتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ جانبر ہے یا کریچر ان دونوں کی چیکنے کی آواز کو سن کر ایڈم بھی لیب کے اندر میں جانے لگتا ہے اور یا سین یہی پہ کٹ کر ہمیں لوکس نام کے ایک چھوٹے سے لڑکے کو دکھائے جاتا ہے لوکس اپنی کلاس میں بہت ہی سانت بچہ ہے اور کسی سے بھی یا باتیں نہیں کرتا یا دیکھ کر اس کی ٹیچر اسے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم اتنے سانت کیوں ہوں چلو تم مجھے ایک کہانی سناو جب لوکس اپنی ٹیچر کو ایک کہانی سناتا ہے تو اس کی ٹیچر ایسی کہانی کو سن کر بہت ہی زیادہ پریسان ہو جاتی ہے کیمکہ لوکس نے جو کہانیا سنوائی تھی ان سب کی ہیپنگ اینڈنگ نہیں ہوتی اس کے بعد اسکول کی چھٹی ہو جاتی ہے اور اب ہم لوکس کو ایک مرہ ہوئے جانور کے پاس میں دیکھتے ہیں جو کی ایک ٹرے پریں فس کر مر چکا ہے لوکس اس جانور کے ڈیڈ بوڈی کو پولتھین میں لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم لوکس کے ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو لوکس کے دورہ بنائی گئی پینٹنگ کو دیکھتی ہے اور یہ پینٹنگ دیکھنے میں کافی زیادہ بھیانک تھی اور اس کی ٹیچر سوچتی ہے کہ لوکس نے اتنی عجیب و گریب پینٹنگ بنائی کیوں اس کے بعد ہم پھر سے لوکس کو دیکھتے ہیں ایک پلیٹ میں اس جانور کے ڈیڈ بوڈی کو کاٹ کر رکھتا ہے اس کے بعد لوکس اس پلیٹ کو اٹھا کر ایک اندھیرے سے کمرے میں جاتا ہے اور وہاں پر ہم ایک بہت بھیانک کریچر کو دیکھتے ہیں اور لوکس اسی کے لیے کھانا لائیا ہے تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کریچر کوئی اور نہیں بلکہ ایڈم ہے جسے ہم نے کہانی کے سروات میں دیکھا ہے اور ایڈم لوکس کا بھائی بھی ہے اور لوکس اسی جنگل میں ٹرپ بچھایا کرتا ہے تاکہ وہ جانور کے ڈیڈ بوڈی سے اپنے بھائی کا پیٹ بھر سکے اس کے بعد ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جسے ایک بوڈی ملتی ہے اس بوڈی کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب تھی اس کے بعد ہم لوکس کی ٹیچر کو دیکھتے ہیں اور اسے لوکس کا نوٹ وک مل جاتا ہے جس میں بہت ہی ساری عجیب و گریب پرینٹنگ تھی ان سبھی پرینٹنگ کو دیکھ کر اس کی ٹیچر اور بھی زیادہ پریسان ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں اسی ڈیڈ بوڈی کو دکھایا جاتا ہے جو کی کسی اور کی نہیں بلکہ ایڈم کے فادر کے ساتھ ہی کی تھی اس ڈیڈ بوڈی کی ایسی حالات کو دیکھ کر پولیس بھی پتا نہیں لگا پاتے کی یا ڈیڈ بوڈی ہے کس کی اس کے بعد ہم لوکس کے پرینٹنگ کو دیکھتے ہیں جو لوکس کے فادر سے ملینے کے لیے اس کے گھر پہ گئی تھی لوکس کے پرینٹنگ جورو سے لوکس کے ڈیڈ کو بلاتی ہے لیکن اندر سے کسی کا بھی آواز نہیں آتا جس کے بعد لوکس کی پرینٹنگ پر گھر کے اندر اسے روح میں چلی جاتی ہے جہاں پر یہ سبھی کریچر تھے یہاں پر اس پرینٹنگ کو لوکس کا بھائی دکھائی دیتا ہے جب پرینٹنگ پر اس سے بات کرنے کی کوسس کرتی ہے تب ہی پیچھے سے ایک کریچر آ کر اسے بہت بری طریقے سے کھانے لگتا ہے اور یہ کریچر کوئی اور ہے نہیں بلکہ لوکس کے فادر ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوکس کے فادر کے مول سے ایک بہت گھنونہ ساتھ جانور باہر آتا ہے اس کے بعد ہم پولیس اوفیسر کے کچھ ٹیم کو دیکھتے ہیں اور یہاں لوگ ایک جگہ پر کچھ کھوج رہے تھے تب ہی انہیں وہاں پر ایک عجیب سا سنگھ مل جاتا ہے جو کی کسی جانور کا ہے اس کے بعد ہم لوکس کو دیکھتے ہیں اور جب یہ اسکول سے باپیس آ رہا تھا تو اس کے سامنے اسی کے اسکول کا ایک لٹکہ آ جاتا ہے جو کی اسے بہت ہی زیادہ پریسان کیا کرتا ہے اور تب ہی ان دونوں کو بہت ہی بھیانک جانور کی آواز سنائی دیتی ہے اور اس آواز کو سنکا لوکس وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کے بعد ایک کریچر اس لڑکے پر حملہ کر کے اسے جان سے مار دیتا ہے لوکس اپنے گھر پر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گھر کے چالوں طرف بس خونی خون لگا ہے لوکس کو اپنے گھر کے باہر اپنے ٹیچر کی گاڑی بھی دکھائی دیتی ہے اس لئے لوکس اس گاڑی کو ڈھک دیتا ہے لوکس کی ٹیچر لوکس کے ایسے عجیب حرکت کو دیکھ کر کافی زیادہ پریسان ہوتی ہے اس کے لئے اس لئے لوکس کی ٹیچر اکیلے ہی لوکس کے گھر پر جاتی ہے اور وہاں پر لوکس کی ٹیچر کو پرنسپر کی گاڑی دکھائی دیتی ہے اور یہاں دیکھ کر لوکس کی ٹیچر پولیس اوفیسر کو اس جگہ پر بلا لیتی ہے جب پولیس اوفیسر اس گھر کے اندر میں جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں ٹیچر کی ڈیڈ بوڈی مل جاتی ہے جس کی کنڈیسن کافی زیادہ خراب تھی ساتھ ہی ان پولیس والوں کو وہاں پر ایک عجیب و گریب ڈیڈ بوڈی ملتی ہے اور اس ڈیڈ بوڈی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کی جیسی کوئی دوسری بوڈی اس بوڈی کو پھار کر نکلی ہو اور اس وجہ سے لوکس بھی بہت زیادہ پریسان ہو جاتا ہے اور لوکس کی حالت بھی خراب ہونے لگتی ہے جس کے بعد اس کی ٹیچر اس سے ہوسپیٹر میں لے کر جاتی ہے اس کے بعد ہم لوکس کے پاسٹ کو دیکھتے ہیں جب لوکس کے فادر اس مائن سے باہر آئے تھے اس زگہ سے باہر آنے کے بعد لوکس کے فادر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور لوکس کے فادر کو ایسا لگنے لگا تھا کی وہ خود بھی ایک جانور میں بدلنے والا ہے اس لئے لوکس کے فادر اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کی چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اس درواز جگہ کو کھولے نہ ماتے جس کے بعد لوکس کے فادر اس رومے بند ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ایڈم کی بھی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے جس کے بعد ایڈم بھی اپنے فادر کے رومے چلے جاتا ہے اس کے بعد ہم لوکس کے ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو اپنے بھائی کے ساتھ ایک آدمی کے پاس میں جاتا ہے اور انہیں یا عجیوہ گریب سنگھ دکھاتا ہے اس سنگھ کو دیکھنے کے بعد یا آدمی انہیں بتاتا ہے کی یا ایک کریچر کا سنگھ ہے جو کی بہتی زیادہ ڈرابنا ہے اور یا کریچر انسانوں کے سری میں جا کر انہیں اپنا ہسٹ بنا لیتے ہیں اور اس کریچر کو جان سے مارنا اتنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ جب یہ کریچر کمجور ہوگا تب ہی ہم اسے مار سکتے ہیں اس کے بعد پولیس آفیسر کو ایک ڈیڈ بوڈی مل جاتی ہے اور یا ڈیڈ بوڈی کسی اور کے نہیں بلکہ اسی بچے کی تھی جس پر کچھ سمیں پہلے اس کریچر نے حملہ کیا تھا اس کے بعد ہم لوکس کو دیکھتے ہیں جو اپنے ٹیچر کے گھر پہ تھا اور اس کی ٹیچر اسے بتاتی ہے کہ تمہارے فادر اب مر چکے ہیں لیکن لوکس کہتا ہے کہ میرے فادر ابھی جندہ ہے اس کے بعد ہم پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جو ایڈم کو کھوشتے ہوئے ایک گھر میں چلا جاتا ہے اور اسے ایڈم بھی مل جاتا ہے لیکن تب ہی اس کے اوپر ایک بھیانک سا کریچر حملہ کر کی اسے جان سے مار دیتا ہے اس کے بعد ہم ایک اور پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جو کی اس جگہ پر آ جاتا ہے تب ہی یہ کریچر اس پولیس آفیسر کے اوپر میں بھی حملہ کر دیتا ہے اور اپنے سنگھ سے حملہ کر کے اس پولیس آفیسر کو بہتی دور پھیک دیتا ہے جب یہ کریچر یہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہاں پر لوکس کی ٹیچر آ جاتی ہے اور اس پولیس آفیسر کی ایسی حالت کو دیکھ کر یہ کافی زیادہ گھبرا گئی تھی اس کے بعد لوکس کی ٹیچر لوکس کو کھوچتے ہوئی مائن کے اندر میں چلی جاتی ہے جہاں پر لوکس کی ٹیچر کو لوکس کا بھائی اور لوکس مل جاتا ہے اور تبھی اس کی نجر اس کریچر پر بھی پڑھتی ہے اور یہ کو سمجھ پاتی تبھی یہ کریچر اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے لوکس کی ٹیچر اپنی جان بچانے کے لیے اس پر اندھا دھون گولیاں چلاتی ہے لیکن اس کے اوپر گولیاں کا کوئی اثر نہیں ہوتا جب یہ کریچر اس کے قریب آتا ہے تو لوکس کی ٹیچر ایک لائٹ سے اسے ڈڑانے کی کوشش کرتی ہے اور ایک روحے کے روڑ سے اس پر حملہ کرتی ہے لیکن اس سے بھی اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا جس کے بعد ہم لوکس کو دیکھتے ہیں جو ایک چاکو کو اٹھا کر اس کریچر پر حملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ کریچر وہیں جبین پر گر جاتا ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کی ٹیچر اس کریچر کے اندر میں سے اس کا دیر باہر نکال لیتی ہے جس کے وجہ سے اس کریچر کی یہی پر موت ہو جاتی ہے اور اب یہ دونوں سوچتے ہیں کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں تھا اور تبھی ان دونوں کو بہتی عجیب و گریب آواز سنائی دینے لگتی ہے اور یہ آواز ایڈم نکال رہا ہے لوکس کی ٹیچر ایڈم کو جان سے مارنے کے لیے اس کی اور جاتی ہے لیکن لوکس کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کی ٹیچر اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں بھی پتا ہے کہ تمہارا بھائی ٹھیک نہیں ہوگا جس کے بعد اس کی ٹیچر ایک چاکو سے ایڈم کو جان سے مار دیتی ہے اور یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے موسیقی